علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں مونبورتی ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنبائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد کرم آبان شاہب آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کی شیخ ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعارف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں لیکن سب سے پہلے ہم ایک ٹاپک کو لیتے ہیں بہت سارے لوگ جب ہمیں سوال کرتے ہیں تو اس میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ٹاپک نکال لیا جائے تاکہ اس پہ سہر حاصل گفتگو ہو سکے تعلیم اور تربیت دو مختلف چیزیں یا ایک ہی چیز کے دو مختلف پہلوں ہیں یہ ذرا وضاحت فرما دیجئے گا کہ تعلیم اور تربیت علاق لگیں یا ایک ہی چیز کے دو پہلوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبی محمد وعالی واسقبی الجماعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام نے اس کے بارے جو ارشاد فرمایا وہ بنا واضح ہے فرمایا ہر پیدا ہونے والا انسان فطری انسانی اوصاف لے کر پیدا ہوتا ہے صحیح سب سے پہلی درسگاہ اس کی جہاں سے وہ تعلیم بھی پاتا اور تربیت بھی پاتا ہے تعلیم اور تربیت حصول علم کے ہی ایک ذریعے کے دو مختلف نام ہیں کہ اس کے دو پہلوں ہیں صحیح تعلیم اسے کہتے ہیں جو آپ امدن کسی کو سکھاتے ہیں یا وہ دیکھ کر سیکھتا ہے بات سن کر سیکھتا ہے دیکھ کر سیکھتا ہے جانتا ہے یہ تعلیم ہے یا آپ ارادتاً اسے سمجھاتے ہیں یا سکھاتے یہ تعلیم ایک ہوتا ہے محفل کا غیر شعوری تاثر ٹھیک ہے آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہاں ضروری نہیں کہ وہاں اس کی تبلیغ کریں لیکن جیسی محفل ہے ویسا رنگ بندے پہ چڑھنا شروع ہو جائے بیسے نہیں بلکل ٹھیک تو پہلی محفل چونکہ بچے کی والدین کی ہوتی ہے اور وہ ان کا وہ جو رنگ غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر جو رنگ اختیار کرتا ہے اسے تربیت کہتا ہے صحیح یہ جو ہمیں والدین سکھاتے ہیں یہ تربیت نہیں ہوتی یہ تعلیم ہے یہ تعلیم ہے صحیح کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ لفظ اس طرح بولنا ہے اس کا یہ معنی ہے اس کو پانی کہتے ہیں اس کو کھانا کہتے ہیں یہ انکل ہے یہ خالہ ہے یہ مامو ہے یہ بابا جی ہے یہ تمہاری نانی ہے یہ ساری تعلیم ہے صحیح جو بغیر بولے بغیر بتائے بغیر سنے بغیر پڑے غیر شعوری طور پر ایک انداز جو ہمارا مزاج ہے وہ آگے منتقل ہوتا ہے یہ تربیت ہے سبحان اللہ تو تربیت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ بچے کی تربیت کریں تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں بچے کی تربیت خود بخود ہوگی خود بخود ہوگی وہ دیکھ کر نہیں بلکہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی جو اس پہ منعقص ہوتی ہیں کیفیات وہ آس خود اس میں تبدیل ہی آئے گی ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ خود بڑے ہو گئے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدل نہیں سکے تمنا یہ ہے کہ اولاد نیک ہو جائے جائے بالکل تو بنیادی جو خرابی ہم سے انہیں منتقل ہو رہی ہے وہ انہیں کیسے نیک ہونے دے گی آپ ان میں نیکی ٹرانسفر کریں گے تو نیک ہوگی تو تربیت میں بہت کمی ہے تعلیم تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے بچے کو سکھانے کی لیکن تعلیم مزاج نہیں بدلتی تربیت مزاج بدل دیتی صحیح تعلیم ایک بندہ جانتا ہے کون جواری نہیں جانتا کہ جوہ کھیلنے میں نقصان ہے ہر کوئی جانتا ہے کون شرابی نہیں جانتا کہ شراب صحت کے لیے مظہر ہے حلت حرمت کو تو آپ رہنے دیں مذہب سے الگ میڈیکلی آپ دیکھیں تو کون نہیں جانتا کہ مظہر ہے کیوں پیتے ہیں تربیت کی کمی ہے مزاج نہیں روکتا اس سے بالکل صحیح مزاج میں وہ قوت نہیں کہ اس برائی سے روک سکے تو تربیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غیر شعوری طور پر اسے ہم نے گڑ مڑ کر دیا ہے یہ دو الگ پہلوں میں اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تربیت میں آپ کو سکھانا نہیں پڑتا سمجھانا نہیں پڑتا صحیح آپ کے وجود سے آج تو میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جیسی آپ کی سوچیں ہیں ویسی ریز آپ کے وجود سے نکلتی ہے یہ تو میڈیکل سائنس مانتی ہے بلکل صحیح وہ ریز جو بھی آپ سے کم ہوگا اس کو افیکٹ کریں گے جو بھی زیادہ آپ کے پاس رہے گا زیادہ متاثر ہوگا اب بچہ آپ سے حمد میں بھی کم ہے اور ہما وقت آپ کے پاس بھی ہے تو وہ پوری پوری وہ ریز جو ہیں وہ جذب کر رہا ہے یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے صحیح تعلیم وہ ہے جو وہ از خود دیکھ کر سن کر سیکھ لیتا ہے یا اسے عمدن آپ سکھاتے ہیں یہ تعلیم تو ایک ہی بات ایک ہی ہے لیکن اس میں بڑا فرق ہے یعنی ایک شعوری ہے وہ تعلیم ہے ایک غیر شعوری ہے فطری ہے قدرتی ہے اٹومیٹک سسٹم ہے از خود ہوتی رہتی ہے وہ تربیت ہے پھر تعلیم میں دو پہلو ہیں ایک ہے میں دنیا کو سمجھنا اور اسے استعمال کرنا ایک ہے اپنا تعلق اس ذات سے رکھنا جس نے دنیا بھی بنائی ہمیں بھی بنایا اور اس قابل بنایا کہ ہمیں سے استعمال کریں صحیح اب جس نے دنیا بھی بنائی ہمیں بھی بنایا اس نے پھر ہمیں وہ قائدے بھی سکھائے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ پہلو جب بلکل چھوٹ جاتا ہے جسے دین کہتے ہیں مذہب کہتے ہیں تو یہ پہلو ہماری تعلیم سے خارج ہو گیا اب ہم نے بچے کو دنیا تو سکھائی طریقی استعمال اس نے مالک سے سیکھنا تھا جہاں اس کی عاشنائی نہیں ہے اب وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے گا تو کہیں فائدہ ہوگا کہیں نقصان ہوگا کہیں ایکسیڈنٹ کرے گا کہیں بچ جائے گا دھکے کھاتا پھرے گا تو تعلیم بھی تب مکمل ہوتی ہے کہ جب اسے دنیا بھی سمجھائی جائے اور دنیا بنانے والا بھی دکھایا جائے اور دنیا کو استعمال کرنے کا وہ صدیقہ سے کھایا جائے کہ جس نے دنیا بنائی ہے جو چیز جو بناتا ہے وہ اس کے استعمال کی ایک بکلٹ بھی بناتا ہے بلکل صحیح بناتا ہے آپ اس کے بغیر اسے استعمال کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا مشکل بھی ہوگا صحیح بھی نہیں ہوگا نتاج نہیں دے گا تو دنیا کی بھی بکلٹ ہے اللہ کی کتاب بلکل صحیح تو تعلیم بھی تب مکمل ہوتی ہے کہ آپ بچے کو دنیا بھی سکھائیں ساتین بھی سکھائیں تربیت تب مکمل ہوتی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں اصل بات یہ ہے کہ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں کل کو اس طرح کے بنیں تو جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خود کو اس طرح سے بنا لو تو بچے آٹومیٹیکلی کٹ بان جائیں گے کیونکہ وہ آپ کو دیکھ کے تربیت حاصل کریں نظر نہ آنے والی لہرے ہیں بلکل نہیں اور ہر چیز آپ سے کھانا پینا دودھ پانی آپ سے لے رہا ہے باتیں آپ کی سن رہا ہے تو وہ ریز بھی اس میں جا رہا ہے اور بچے بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور ان کا تو سوچ نگجین بلکل صحیح بات ہے یہ چھوٹے بچے کا تفسرہ بات ہے اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں آج کل تو بچے کپیٹر کا تو ہو رہے ہیں بچے آج کل ہم سے بڑے ہو گئے ہیں آج کل بڑے ہو گئے ہیں صحیح بات ہے اب یہ چھوٹا گیا ہے یہ تین سال اس کی عمر ہے اور یہ انٹرنیٹ کھول کے لگا لے ہیں ایسے ہی ہے آپ ان سے کہیں نا کہ چاند میں بڑیا چرخہ کاتی ہے وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ چاند ہے اور یہ اس طرح ہے حضرت جی بہت شکریہ مجھے ایک بریک پہ جانے واپس آکے کچھ سوال شامل کرتے ہیں ناظرین ایک ضروری اطلاع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ربیو لبل کا سالانہ پر گئے مما اجتماعی دعا بانوان بیست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چار دسمبر دوزار سولہ روز اتوار صبح ساڑھے دس بجے دارو لرفان منارہ میں زلہ چکوال جو کہ کلر کار موٹر ویسے خوشاب روڈ پر صرف پچیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اس کا انعقاد ہو رہے آپ اس میں شامل ہوئے گا اور اس میں حضرت جی کا خصوصی خطاب بھی ہوگا اور حضرت جی کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہوگی آپ تشریف لائیے گا چار دسمبر کو مجھے ایک بریک پہ جانا ہے لیکن اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین میں ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے اور اسی طرح سے علموشہ.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوئسٹن کے آپشن میں آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں آپ کا سوال ہمیں اس پرگام میں شامل کریں گے ایک مختصر کمیرشل بریک حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لئے گا پریام میں ایک بات پھرکو شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں محمد انیس انساری ان کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً بارہ سال تبلیغ سے جڑا رہا علماء سے ملاقات اور ان کی خدمت کے علاوہ مساجد میں ساتھیوں کے ساتھ رہا سب ساتھی انتہائی محبت سے ملتے تھے مگر جب سے ذکر شروع کیا ہے وہ ساتھی کچھ ناراض اور متنفر سے ہیں کیا ذکر کی تبلیغ تبلیغ نہیں اور کیا فضالِ عامال کے علاوہ کسی کتاب کی تعلیم تعلیم نہیں ہے رہنمائی فرما دیزیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآنی کہاوت ہے کہ چار پانچ اندے تھے تو انہیں کہیں ہاتھی مل گیا تو انہوں نے پھر پٹول کے دیکھنا تھا تو کسی کا ہاتھ کاموں پہ لگا کسی کا پیٹ پہ ایک ہاتھ میں دم آگئی کسی نے دانت پہ ہاتھ رکھا دوسرے نے سونڈ پہ تو جس سے پوچھو جس نے ٹانگ پہ ہاتھ رکھا تھا وہ کہتا ہے ہاتھی ایک ستونسہ ہوتا ہے صحیح جس نے سونڈ پہ آگیا وہ کہتا ہے ہاتھی ایک عیدہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں دم آئیو کہتا ہے تھا ایک چھوٹی سی پوچھی ہوتی ہے اسے ہاتھی کہتے ہیں تو ہم نے دین کا یہ حشر کر دیا ہے اللہ حکم تمام ارکان دین ضروری ہیں اور سارے رکن مل کر دین منتا ہے ایک بندہ الف بے تے بنیادی قائدہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی تبلیغ کر رہا ہے دین کا کام کر رہا ہے صحیح ایک بندہ بین الاقومی سطح پہ اس کی بات پہنچ ہے وہ بھی تبلیغ ہی کر رہا ہے اپنی اپنی کپیسٹی ہے اپنی اپنی استعداد کار ہے تو یہ آپ فوج کو تقسیم کرنے لگ جائیں یہ تو گولی چلاتا ہے یہ تو پھانا ہے توپ والا کہے یہ صرف توپ پھانا فوج ہے پیدر لڑنے والا سپائی کہے صرف رائیفل سے لڑنے والے فوج ہے نہیں یہ جو ہسپتال والے ساتھ ہیں یہ تو فوجی نہیں ہے فوج تو ہم میں جو لڑتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں یہ جو کمیونکیشن والے ہیں یہ نہیں فوجی یہ ٹیلی فون کی تاریں ہی لگاتے رہتے ہیں یہ جو لانگری روٹی کوئی بھی ان میں سے مس کرے تو آپ کو لڑنے ہی سکتے ہیں یہ سارے مل کے فوج بنتے ہیں ارکان دین نوافل مستحبات سنت فرائل سارے مل کر دین بنتا صحیح تو کسی بھی ایک کام پہ یہ اسرار کرنا اور کہنا کہ یہی دین ہے پھر ایک اور مصیبت ہے تبلیغ کے سارے طریقے ہیں یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں تبلیغ ہے بلکل بلکل لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی جو ہم کرتے ہیں صرف یہ تبلیغ ہے باقی کچھ نہیں تو یہ بدت بن جاتی ہے صحیح یہ دین میں ایک نئی ایجاد ہے اور بدت اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ارشاد پہ امبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلو بداتن دلالہ ہر بدت گمراہی ہے و کلو دلالتن فنہ ہر گمراہی دوزخ کی طرف جاتی ہے تو میرے بھائی اپنی اپنی ہر بندہ تبلیغ یہ جو ہماری مردہ تبلیغ ہے اس کے لئے قرآن کا میار کچھ اور ہے قرآن کا میار یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہر آبادی میں سے کچھ لوگ پورا دین سیکھیں صحیح ہر مسلمان دین بھی سمجھتا ہے دنیا سمجھتا ہے دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے اچھی بات ہے لیکن ہر آبادی ہر داؤں ہر قریے شعر کے ہر محلے سے کچھ بچے ایسے ہوں جنہیں مکمل دین سکھایا جائے اور جو پھر آ کر اپنے محلے اپنے داؤں اپنے متعلقین میں دین کی تبلیغ کریں بلکل ٹھیک یہ قرآن کا بتایا ہوا شریک قائدہ ہے بلکل صحیح ایک آدمی کو آتا جاتے ہی کچھ نہیں وہ کہتے ہیں میں بین الاقوامی تبلیغ کرنا ہوں بھی کیا تبلیغ کر تو میں خود کچھ نہیں آتا خود کچھ نہیں آتا ہے بلکل صحیح اصل یہ بنیاد رکھی تھی حضرت نے مولانا عالمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اچھی بنیاد تھی نواہ دیلی میں سکھوں کی بڑی بڑی جاگیریں تھیں جو الگز انہیں دی تھی اور عجیب بات یہ ہے کہ مزارے سارے مسلمان اکثر مزارے مسلمان تھے ہم نے یہاں دیکھا جب وہ ماجر بن کے یہاں بھی آگے تو انہیں کلمہ نہیں آتا تھا نماز نہیں آتی تھی پگڑی سکھوں کی طرح بانتے تھے بلکہ سکھوں کا بالوں کا جھولہ ہوتے ہیں تو اس طرح اوپر کپڑا تو یہ اپنی پگڑی کا گولہ سا بنا کر سر میں راک کے اوپر اس طرح کر لیا اچھا یعنی اس حد تک بلکل ٹھیک تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے یہ شروع کیا ہے کہ کچھ بندے اندہات میں بھیجے جائیں جو ان کو کم از کم بنیادی اقائد تو بتائیں بلکل صحیح بلکل ٹھیک انہوں نے پانچ چھے ارکان ان میں بنیادی رقن ذکر بھی تھا صحیح جو اب تک جاری رہا ٹھیک ہے یہ جو اب امیر ہیں مولانا صاحب ان سے پہلے جو امیر تھی ان کے عہد میں جاری رہا اچھا نصاب میں داخل تھا جو پانچ ارکان نہیں تھے چھے تھے چھے تھے صحیح اورانا تبلیغی نصاب آپ نکالیں اس میں موجود ہے صحیح اب ان کے وزرگ کہتے تھے کہ اگر ذکر چھوڑ دوں گے تمہاری تبلیغ میں چلت پھرت رہ جائے گی یہ ان کے وزرگوں کے الفاظ ہیں اچھا صحیح لیکن ہمارے ہاں کوئی مزاج ایسا ہے کہ منحیصل اسلام ہم سارا اسلام حضم نہیں کر پاتے ایک رقن کو پکڑ لیتے ہیں پھر اس پہ مصیبت یہ کہتے ہیں یہی اسلام ہے باقی سب غلط ہیں بلکل صحیح یہ زیادتی ہے یہ غلط ہے تبلیغ کرنی چاہیے ہر ایک کا اپنا اپنا رہض ہے تبلیغ کا ایک سکول میں بیٹھا تبلیغ کر رہا ہے ایک تھانے دار تھانے میں اگر انصاف کرتا ہے تو یہ بھی تبلیغ ہے جہاں وہ ظلم کرتا ہے وہ زیادتی ہے جہاں انصاف کرتا ہے ایک عدالت جا جب بیٹھا انصاف کرتا ہے انصاف فراہم کرتا ہے وہ بھی تبلیغ ہے وہ بھی تبلیغ ہے وہ بھی عبادت ہے بے شکر لوگوں کے سامنے آپ دین پر عمل کرتے ہیں یہ بھی عملی تبلیغ ہے کہ ایسا کرنا چاہیے سبحان اللہ بے شک انبیاء علیہ السلام نے کسی ایک کام کو پکڑ کر اس کے پانچ رکن بنا کر تبلیغ نہیں کہ مہد سے رہت تک ماں کی گود سے قبر تک زندگی کا سارا سفر سے کھایا ہے بلکل صحیح محمد محمتاز ایپٹ آباد سے ملازم کی عجرت اس جاتے دور میں کیا ہونی چاہیے اور ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہونے چاہیے اس کے علاوہ مالک کا اپنے ملازم کے ساتھ اسلام کی روح سے کیا رویہ ہونا چاہیے مالک کا اور ملازم کا درجہ متفرق ہے رشتہ ایک یا دونوں انسان ہیں ٹھیک ہے مالک جو کھاتا ہے پہنتا ہے اسے ملازم کی ضرورت کا بھی احساس رکھنا چاہیے اس کے میار کے مطابق اس کا کھانا اس کا لباس بھی جو اس کا میار ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو کام وہ نہیں کر سکتا اس سے نہ لیا جائے اس میں جو استعداد ہے اس سے وہ پاہلے ہیں باقی یہ امور انتظامی ہیں کہ کس دور میں عجرت کتنی ہو ٹھیک ہے اس کے لوگ مقلف ہیں اللہ کا حکم ہے کہ ہر ایک کو اتنا دو جس سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے اب یہ حکمرانوں کا کام ہے میرا اور آپ کا نہیں کہ وہ دیکھیں کون آجمی کتنے میں گزارہ کر سکتے ہیں صحیح وقتاً فوقتاً حکومت کرتی رہتی ہے تو یہ انتظامی امور سے متعلق ہے ہم تہا نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے منور حسین ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا کیا جائے کیا نماز پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہی ایمان مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا ہوتا ہے نماز پڑھنا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے قرآن پڑھنا بھی بہت ضروری بڑا مجرب نصفہ ہے لیکن دونوں کے لیے حلال کمانا حلال کھانا سچ بولنا دیانت داری یہ بھی شراحت ہیں اور ان سب کو پانے کے لیے ذکرِ قلبی بھی ایک دوا ہے کہ اللہ کرے دل ذاکر ہو جائے حرام سے متنفر ہو جائے جور سے متنفر ہو جائے کردار کی اصلاح ہو جائے نماز اور تلاوت میں خلوص آ جائے بلکل صحیح جلالی ہیں راولپنڈی سے یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں کہیں کوئی اسلامی بینکاری ہے جہاں پیسے رکھے جا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس دور میں ہر علاقے میں جادو ٹونا پھیلا ہوئے ہیں اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہیں مجھے تو اسلامی بینکاری کہیں ملی نہیں ہم تو انہی بینکوں میں جو پیسہ اللہ دیتا ہے وہ رکھتے ہیں بغیر سود کے رکھتے ہیں نہ سود لیتے ہیں نہ دیتے ہیں اور یہ مجبوری ہے کہ ہم اسے کہاں باندھ کے رکھیں تو مجھے تو نہیں ملی آپ کو مل جائے تو مجھے بھی بتانا ہے دوسرا جادو ٹونا وہ کہتے ہیں جادو ٹونا فضول سی بات ہے جادو ٹونا جو ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں شیطانی عملیات ہوتے ہیں شیطان لوگوں کو کلمات سے کھاتا ہے جتنے اس سے ممکن اکٹاتا ہے جیسا یہ کہتے ہیں کر دوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اسلام پہ کار بند رہیں نمازیں باقائدگی سے پڑیں کسرت سے بابوضو رہیں کہیں کوئی اثر محسوس ہو تو آخری دو صورتیں پڑھ کے دم کر لیں انشاءاللہ جادو ٹونا ورہا بکتہ رہے گا آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکھل صحیح بات ہے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پرگیار میں شامل ہونا چاہیں تو اس کین میں ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمال لیجئے 0334 95021 اور اسی طرح سے میل کرسکتے ہیں المشہ.tv کے ویب سائٹ پہ پوششن کا اپشن میں جا کے آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ایک ضروری اعلان ضروری اطلاع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ربی الاول کا سالانہ پرگیام بما اجتماعی دعا بانوانے بیست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چار دسمبر دوزار سولہ بروز اتوار صبح ساڑھے دس بجے دارو لرفان منارہ زلہ چکوال جو کلر کاہر سے کلر کاہر موٹر ویسے خوشاب روڈ پر پچیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اس میں انقاد کیا جا رہا ہے اس کا حضرت جی کا خصوصی بیان اس میں ہوگا اور آپ تشریف لائیے گا آزو جی کی شہرت بھی آپ کو نصیب ہوگی ایک مختصر کمرشل پرک حاضر ہوتے ہیں ہماری ساتھ رہیے گا پریام میں ایک بات پر کچھ آمدید ناظرین مہدرم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی مہدرم جناب حضرت امیر محمد کرم آوان صاحب حضرت جی اگلا سوال سید عارفین خالد ٹورنٹو کینیڈا سے کینیڈا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ملک علیہ یارخان صاحب کی کتاب دلائل السلوک میں ایک مقام پر سلوک کو قیوم کا نام دیا گیا ہے اور اس کا درجہ غوث سے بلند اور کتب ارشاد سے نیچے رکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیوم نبی کا نائب ہوتا ہے میں نے قیوم صرف ذات باری طالعہ کو جانا ہے کوئی انسان قیوم کیسے ہو سکتا ہے کس کے بزارت پر ہوئی ہے یہ نادانی کی باتیں ہیں اور نہ جاننے کی باتیں ہیں ٹھیک ہے ذات باری القیوم ہے ٹھیک ہے ذات باری القیوم ہے ایسا قیوم ہے جیسا دوسرا کوئی صفاتی طور پر آپ لوگوں کو بھی قیوم کہتے ہیں عام آدمی کا نام عبدالقریم آپ کہتے ہیں قیوم تو اس میں کوئی شرک تو نہیں ہو جاتا صحیح صحیح اور یہ انہوں نے جو ترتیب لکھی ہے یہ بھی ان کی سمجھنے میں انہیں غلطی لگی یا لکھنے میں انہیں غلطی لگی یہ ترتیب بھی اس طرح نہیں ہے کتب ارشاد غوث کے بھی نیچے ہوتا ہے قیوم غوث سے دو درجے اوپر ہو رہا ہے اور کبھی صدیوں میں ہوتا ہے عموم انقعوس تک مقام رہتے ہیں یہ مناسب ہے رضا کے اور ان کی وجہ کئی دفعہ میں یہاں ہوں ان سوال جواب میں بھی عرض کر چکے ہوں کہ جس طرح نظام شمسی میں مختلف سیاروں ستاروں سے نظام کائنات اللہ نے زمینی نظام منسلک کر دیا ہے اسی طرح انسانوں میں بعض افراد روشن ستاروں کی معنید ہوتے ہیں جو ماحول کو متاثر کرتے ہیں اور یہ اکتاب یا کتب ارشاد یا کتب الاکتاب یا غوث غوث سے اگر کہیں کسی کو ترقی نصیب ہو تو وہ فرد ہوتا ہے فرد ترقی کرے تو قیوم بنتا ہے تو قیوم ترقی کرے قطب وحدت بنتا ہے قطب وحدت اگر ترقی کرے صدیق یہ مناسب ہے علیاء اللہ کی صحیح صحیح اور اب یہ ولی میں صدیق ہے تو آپ کہیں جی وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے انہو کانا صدیق النبی آیون جائے وہ نبیوں میں صدیق تھے ابو بکر صدیق تھے وہ صحابہ میں صدیق تھے ولی کو صدیق بنتا ہے وہ ولیوں میں صدیق تو یہ ایک شعبہ ہے علم ہے اپنا اپنا کیونکہ ان کی معلومات ناقص ہیں انہوں نے اسے خلط ملت کر کے تو کر دیا تو ان کی سمجھ کا قصور ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح اگلا سوال عزیز جی شامل کرتے ہیں سرمت گوندل ہیں یہ کہتے ہیں جس طرح ایک باپ بچوں کے بیمار ہونے پر زبردستی دوا پلاتا ہے دین کی راہ پر بچوں کو لانے کے لیے بھی زبردستی کی جائے سکتی بلکل زبردستی ہے کی جائے سکتی بلکل ٹھیک ہے فرمایا سات سال کی عمر میں بچے کو نماز کا عادی بنائیں کبھی پڑے گا نہیں پڑے گا دس سال کی عمر ہو جائے تو نہیں پڑتا تو چھوٹی موٹی سزا دیں ہلکا سا چانٹا لگا ہے اسے کوئی در پیدا کریں کوئی ایسا کریں بلکل ٹھیک ہے بچہ چونکہ نہیں جانتا تو دنیا بھی امور تو ہم اسے زبردستی بھی سکھاتے دین کیوں نہیں اور یہ زبردستی صرف اپنے بچوں یا ان کے دارے اختیار میں کرے گا اپنے دارے اختیار میں کرے گا اپنے چھوٹ پر تو فساد ہوگا فساد ہوگا جہاں اس کی زبردستی حاکمیت چل سکتی ہے ٹھیک ہے اور جن کی بہتری وہ چاہتا ہے کہ یہ ہوگی چاہیے بہتری تو سب کی چاہیے لیکن جہاں دارے اختیار ہے وہاں تک کریں وہاں تک کریں ٹھیک ہے کیونکہ ایک نیا میں آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو زبردستی بندوق کی نوک پہ جنت میں لے جانا ہو تو وہ اس سے دوسری چیز ہے وہ دوسری چیز ہے نہیں وہ دوسری چیز ہے قبولِ اسلام ٹھیک ہے آپ کسی سے اسلام زبردستی منواہ نہیں منواہ نہیں سکتے جس نے اسلام مانا ہوا ہے اس سے تو زبردستی اگر وہ والدین کے قبض محتوک کرائیں گے اگر ان کے قبض اس سے نکل کر جوان معاشرہ ہو جاتے تو حکمرانوں کی حکومت کی ذمہ داری ہے مسلمانوں سے اسلام پر زبردستی عمل کرائے یہ حکمرانوں کی ذمہ داری میں جیسے سعودیہ میں وہ نماز کا وقت ہوتے تو ایک بندہ بازار میں پھر رہا ہوتا ہے سرکاریہ صلاة 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 ساری دکانے بند ہو جاتے ہیں جاؤ نماز پر صحیح بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی نہ جائے سزا ملتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور جو داری اختیار میں ان کے اوپر سخت نہیں کی جا سکتا جو اسلام قبول کا جو فوج میں بڑھتی ہو جاتا ہے اسے زبردستی پریڈ نہیں کرائی جائے بلکل کرائی جو نہیں ہوتا اسے تو کوئی نہیں کہے گا بلکل صحیح جس نے اسلام قبول کیا اس پر عمل کرایا جائے گا والدین کے بس مہبو کرائیں گے معاشرے کے بس مہبو کرائے گا حکومت کے بس مہبو کرائے گا اور صاحب اختیار ہی کروائے گا کسی دوسرے کو اختیار نہیں بلکل ٹھیک ہے وہ فساد بن جائے گا صاحب اختیار ہی کروائے گا بلکل ٹھیک ہے رانہ مدسر ہے لاہور سے جس طرح پہلے لطیفہ قلب میں ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ لفظ اللہ دل کی گہرائی میں اتر رہا ہے اسی طرح کیا دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچ میں لطائف میں بھی مقررہ جگہوں تک گہرائی میں جانے کا احساس کر سکتے ہیں یا ان لطائف میں گہرائی میں جانا مناسب نہیں نہیں وہی طریقہ ٹھیک ہے ایک ہی طریقہ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ شیطان نماز کے دوران کم از کم سورہ فاتحہ میں دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا جب یہ احساس ہو جائے کہ دھیان بٹ گیا ہے تو آمین کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑے جا سکتی ہیں تاکہ شیطان تک آ کر نہیں دوبارہ سے بارہ کی ضرورت نہیں اگر آپ اس طرح کریں گے سالہ دن سورت ہی دور آتے رہیں گے ٹھیک ہے نماز کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر سالک ہو دل ذاکر ہو پھر تو توجہ ہو اللہ از خود ہوتی ہے انمارات و تجلیات آ رہے ہوتی ہیں کیفیت بن رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو کم کم ترجمہ یاد کر لے اور یہ تو سوچے کہ اللہ کے رو برو کھڑوں کیا کیا رہا بلکل ٹھیک بلکل صحیح تو شیطان کی اللہ اس پر لانت کرے میں تو سمجھتا ہوں اس کی تو حمت ہے کہ یہ تو باز نہیں آتا یہ تو اپنا کام تو ہے ہمیں اسی سے پکڑنا چاہیے کہ یہ اپنا کام نہیں چھو ہم کیوں چھوڑ دیں بلکل ٹھیک بیٹھو آپ وہ کیفیت پیدا کریں کہ شیطان کو مسئیبت پڑی ہو بلکل صحیح ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے مومن سے تو شیطان کو ڈرنا چاہیے بلکل ٹھیک وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم بار بار پڑیں گے تو شیطان شاید بار بار پڑیں گے تو آپ کو بار بار پر لگائے رکھے صحیح ویم کا علاج ویم کو دور کرنا ہے یہ نہیں کہ اس پر عمل شروع کر دو تو وہ بڑھتا جائے گا بلکل ٹھیک ہے اب وہ زیاہ ہیں یہ کہتے ہیں ایک دفعہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو کیا قیامت سے پہلے دوبارہ جسم میں آ سکتی ہے بھئی دیکھیں روح اور جسم کا تعلق جو ہے یہ اس کی کیفیات اللہ بہتر جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے تجرمے میں جو آتا ہے ظاہر انہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بدن سے شہید کی بدن سے بھی روح کا اتنا تعلق ہوتا ہے کہ اس کے آزا سلامت و وجود سلامت خون تک جاری جاتا ہے صحیح ہمارے ڈاک صاحب ہیں آج بھی آئے ہوئے ہیں یہ بھی اس وقت کالج میں تھے مجھے ان کے کلاس فعلوں نے بتایا پھر انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کا گواہ ہوں کہتے ہیں اس کالج والوں نے ایک میت خریدی کسی غریب کی لوگ دفن کرنے کی وجہ بیچ بھی دیتے ہیں جو کمیٹی کے آگے چڑ گئی ہے کسی کے تو اسے جب انہوں نے لیوارٹری میں رکھا وہ چیر پھاڑ کے لیے تو دوسرا دیکھا تو سب پہ بڑی فنگس تھے اس اوپر آگے تو ہمارے جو تھے پرنسی پر انہوں نے کہا بھی یہ تو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے اس پہ فنگس آگی اسے دفن کر دی دفن کر دی کچھ دو سال گزر گیا صحیح دو سال بعد پھر انہوں نے کہا انہوں نے کہا اب تو وہ صرف ہڈیاں رہ گئی ہوں گی یا تو ہڈیاں تو نکالو نا وہ ڈھانچہ بنا کر تو اس پر تو جو ہو سکتا ہے وہ کریں وہ جب قبر کھولی گئی تو اس میں فنگس بھی نہیں تھی اور میت بھی ترہ تازہ تھا صبح اگلہ انہوں نے کہا سر وہ تو بالکل صحیح میت ترہ تازہ ہے تو اس نے کہا نہیں یار وہ جلد رہ گئی ہوگی گل گیا ہوگا تو اس پر تیزاب ڈال دو خاص تیزاب ان کے پاس ہوتا ہے جو میت پر ڈالتے ہیں تو ایک دم گوشت چھائی بن جاتا ہے تو ہڈیاں نکل ہیں اس نے کہا جی انہوں نے اسے رکھ کے ٹیبل پر اس پر تیزاب ڈالا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہے ٹیبل پر گرا ٹیبل جلنا شروع ہو گیا فرش پر گرا جاگ بن گی میت پر کوئی اثر نہیں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پھر پنسی پر سے کہا اس نے کہا یہ کسی شہید کی میت ہے ایسے عزت سے دفعہ نہ دیسے بلکل صحیح بلکل صحیح یعنی اتنا تعلق اس بدن سے روح کا تھا بلکل ٹھیک چالیس برس بعد صحابہ کے اجساد مبارک احد کے میدان سے نکالے گئے تو ترو تازہ تھے صدیوں بعد نور الدین زنگی نے یہ جالی مبارک روز ایتر کے گرد بنوائی تو روز ایتر کی دیوار کھوڑتے ہوئے ایک قدالب کا ذرا سا لگ گیا حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر خون جاری ہو گیا بلکل صحیح تمہیں یہ باتیں اللہ جانے یہ قبر میں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کس کی روح کا تعلق کس سے کیا تھا آپ ان سوالوں کے جواب تیار کریں جو آپ سے پوچھے جانے بلکل ٹھیک بات ہے اس کے ساتھ ہی حضرت جی ہمارے پرگیام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے سوالات کافی سارے رہ گئے لیکن اگلے پرگیام میں شامل کریں گے آپ کا بہت شکریہ گیا آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین امہترم ایک ضروری اطلاع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ربی الاول کا سالانہ پریام بما اجتماعی دعا بانوانے بیست رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چار دسمبر دوہزار سولہ بروز اتوار صبح ساڑھے دس بجے دارو لرفان منارہ زلہ چکوال میں مرقد ہو رہا ہے جو کہ کلر گھار موٹر ویسے صرف خوشاب روڈ پر صرف پچیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے آپ اس میں شامل ہونا اور اس میں حضرت جی کا خصوصی بیان بھی ہوگا اور آپ حضرت جی کی زیارت بھی نصیب ہوگی اگر آپ بھی اپنا سوال ہمارے اس پریام میں بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرمالے جیے 0334 955 021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں المشیر.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے کوسچن کے آپشن پہ جا کے اپنا سوال لکھے اور ہمیں بھیج دیجئے اگلے پریام تک کے لئے مجھے اجاست دیجئے اللہ حافظ لائی موسیقی